بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ایو بی آئی کے پینشنرز کو میرا سلام ایو بی آئی پینشن کے حوالے سے بات کریں گے خاص طور پر جبکہ مہینے کا اینڈ ہے آج 31 مہی ہے اور آج آپ کو میسیجز آ جانے چاہیے پینشن کے حوالے سے بجٹ میں کیا تجاوی ذات ہیں اور کیا اس کا ایو بی آئی پر کوئی افیکٹ پڑے گا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بولے گا ایو بی آئی یہ تیم مسکین ادارہ اور ایو بی آئی کے پینشنرز جو زیادہ پچاس سال سے اوپر ہے اور ساٹھ سال کے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے دعوے دعوے جھوٹ 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 پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف دعوے اور جھوٹ چل رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے آپ کی تنظیم اپا اے ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں نہ کوئی اتجاج نہ کوئی ریکمنڈیشن نہ کوئی وزیراعظم نہیں آنے والے کو یقین دہانی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ان تمام حالات میں اگر کوئی ادارہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو وہ ایو بی آئی والے ہیں ہم با رہا کیا جو کہ ارباب اختیار کو کہ خیال کرے ایو بی آئی کا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دورے عمرانیات میں اگر ان کے وزیر کچھ تہہ کر لیتے تھے کہ کسی کی نہیں سننے تو آپ پیٹ کے مر جائیں وہ نہیں سنتے تھے اور آج بھی یہی صورت عالی شباز حکومت کو تو ہم اس لئے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ شباز شریف صاحب آئے کچھ دیر کے لیے اور آئے ایسے ہنگامی لات میں کہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا نہ ان کو اپنے وزارتوں کی سمجھ آ رہی ہے ہاں اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے شازیہ صاحب آکے بیٹھیں ہیں اور وہ اس وقت تک ان سیچویشنز کوئی نحلات کو انجوائے کریں گی جب تک کوئی مستقل آکے ان کے سر پر نہیں بیٹھتا ہے یا کوئی مستقل فیصلہ نہیں ہوتا پہلے بھی ان کا دور لغیری سے برپور تھا اور اب بھی ان کا دور ایسے ہی ہے کیا کہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے جس جس کو پینشن کے میسج ریسیب ہو گیا اور وہ ضرور ہمارے سے رابطہ کریں ہمیں بتایا کریں تاکہ پتہ لگے کہ کس سیکٹر کے اندر پینشن جو ہے وہ پہلے ڈیلیور ہو رہی ہے اور کون ابھی تک انتظار میں شکریہ